بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں رضا حسین قزل باش آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو کچھ بھی منشن ہے مثلا خجور کے بارے میں شہد کے بارے میں انجیر کے بارے میں یہ سب چیزیں بادام کے بارے میں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن کا ایک لفظ جو ہے یہ جو ہے اور انجیر کا جو ذکر ہے قرآن میں دیکھیں میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اگر انجیر کھانا شکر دیں سب گھر والے روز تو اس کے جو بینیفٹس ہیں آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن رہے گا آپ کا کولیسٹرل ڈاؤن رہے گا آپ کا جو ہے وہ شگر لیول ڈاؤن رہے گا یعنی کہ اتنے فائدے ہیں کہ میں اب بتانا شکر دوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگ انجیر جو ہے پلیز اور بھی جو قرآن نے ذکر کی ہیں چیزیں وہ آپ پلیز پابندی سے استعمال کریں آپ کی صحت انار ہے اس کے بھی فائدے یہ سب اتنی بس میں کیا بتاؤں کہ اس کے بینیفٹس بہت 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 زیادہ ہیں اچھا تو کبھی اور کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو میں سے تو آپ ای میل کر سکتے ہیں رزا حکیم 786 at gmail.com r-a-z-a h-a-k-e-m 786 at gmail.com لیکن پلیز آپ ذرا مینشن کیے گا کہ آپ ای میل کس ملک سے بھیج رہے ہیں اس سے جو ہے یعنی کہ بہت میں زیادہ آپ کی پرابلم کو یعنی کر سکتا ہوں کیونکہ ہر جگہ کی کلائیمیٹ اور ہر سیچویشن ہوتی ہے تو یہ ہیلپ می آنسو آپ کوششن آنسو ہیلتھ بہت بہت زیادہ آمیل آسانی ہو جائے گی اور یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور فالو کریں یوٹیوب پہ رزا حکیم ریمیڈیز یا رزا حکیم شاہ کار پنچ کریں یوٹیوب پہ تو آپ مل جائیں گی دونوں بلکہ آپ پنچ کر سکتے ہیں تو پلیز فیڈبیک بھی دیں اور شیئر کریں سبسکرائب کریں لائک کریں آپ بہت شکریہ اللہ حافظ